عمر کا زمانہ تھا غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا جو لوگ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری باد پر زیادہ توجہ کریں غریبوں کو سنانے لگاؤں غریب ذرا توجہ کریں غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی تواف کرنا تھا غسان کا بادشاہ شاہِ غسان حاج تو خارنہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے یہاں آکے بھی یہاں بھی دیکھتے صحیح تجھ کھڑا کہاں ہے یہاں بھی پولیس والوں نے بازو پکڑے سوچو تو صحیح یہ حال کر دیا ہے تم نے مذہب کا توافع کعبہ ہو رہا ہے اور غسان کے بادشاہ نے جببہ پہننا ہو رہا ہے باریک اور لمبا وہ توافع کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جببے پہ آگیا جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے موں پہ تھپڑ مارا تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق آدم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا کہاں بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بادشاہ کو بلایا فرمایا تم نے اس غریب کو مارا ہے کہاں جناب اس نے پیر رکھا تھا تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا تم نے کیوں لمبا جببہ پہنا تھا تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا کہاں میرے لئے حکم کیا ہے حضرت عمر کہنے لگے جاؤں اسے رات میں راضی کر لے ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے موں پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا غریبو سنو سنو ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا غریبو تم سے شکوا ہے تم دو چار لاکھ پہ راضی ہو جاتے ہو غریبو تم سے شکوا ہے تم انصاف ہونے نہیں دیتے غریبو تم تھوڑی تھوڑی بات پہ مطمئن ہو جاتے ہو تھوڑی تھوڑی بات جتنے غریب تن ہے لباسوں سے دور دور اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں اتنی تو حمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فک اشاروں سے چھین لوں تمہاری زیادتی ہے تم نے ظلم پر وان چڑھایا ہے جب تم چودری کے کہنے پر امینے کے کہنے پر راضی ہو جاتے ہو تم انصاف ہونے نہیں دیتے ڈٹنا سیکھو کھڑے ہونا سیکھو جب اسے کہا نا راضی ہو جا تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کال تُو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لاکے قدموں میں رکھ ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اس لیے کہ جیسے میرے معبوب ہیں ویسا تم اثر لینا چھوڑ دو تم اثر بڑا لیتے ہو ہاں تمہارے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس لیے انصاف نہیں ہوتا ڈٹنا سیکھو کھڑے ہونا سیکھو جو بھائی ڈٹ جاتا ہے نا وہ بڑے کمال کر جایا کرتا ہے ساری رات مناتا رہا حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کروے ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے دولت نہیں دیکھیں گے ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا بھاگ گیا جا کے عیسائی ہو گیا لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا فرمایا چپ کرو میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے کوئی ضائع نہیں ہوئی عدل جب تک میں پھر کہوں گا اس عدل کے نقصان میں ہر آدمی برابر کا شریع ہے ہم عدل ہونے نہیں دیتے ہم عدل قائم نہیں کرتے ہمارا تخاظہ نہیں کہ عدل ہو ہم اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش ہی نہیں کرتے